نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز بان انڈیا میں ہوں آپ کے ساتھ سری پانڈے خبر دیدنا دن میں آپ کا سواگت ہے شروع کریں گے پہلی خبر سے پردان منتری ناریندر موڈی کے کارناتک دورے کا آج دوسرا دن شکروبار کو پردان منتری بھارتی بگیان کاغنگرس کے کارکرم میں شامل ہوئے بھارتی بگیان کاغنگرس کے ایک سو ساتویں سیشن کو پردان منتری نے سمبودت کیا پی ایم نے کہا کہ یوہ ویگیانیکوں کو دیش کے بکاس آم لوگوں کی جیون کو آسان بنانے والی تقنیق ڈیبلپ کرنی کی اور کام کرنا چاہیے بھارتی بھارت نے اسپیس کے شیطر میں اپنی طاقت بڑھائی ہے لیکن اب وقت آگیا ہے کہ ہم سمدر کے شیطر میں اپنی طاقت کو بڑھائیں سمدر کو ہمیں پانی پوٹ اور انرجی کے شیطر میں کام کرنا ہوگا پی ایم نے کہا کہ سمدر کی گہرائی میں اتر وہاں کا مانچتر بنانے اور ذمہ داری سے ستت پوشڑی بکاس کی بھاونہ پر آدھاری سانسادروں کی دوہن کی آبشکتہ ہے پردان منتری نارید موڈی نے اس موقع پار آئی ایس ٹی ای ایم پوچل کو لانچ کیا ہے جو ریسرچ کے شیطر میں کام کرے گا پی ایم موڈی نے کہا کہ اس کاریکٹرم میں میرے نئے دشک کی شروعات بگیان کی کاریکٹرم سے ہو رہی ہے پیچھلی بار جب میں بیگ لور آیا تھا تب جنریاں لانچ ہو رہا تھا ریسرچ کا ایکو سسٹم شہر کے وکسٹ کر رہا ہے جس سے جنڈا ہر یوہ کا سپنا ہوتا ہے پیدان منتری نے کہا کہ دیش آج بگیان کی شیطر میں آگے بڑھ گیا ہے یہ لگتا 10 فیزدی کی رفتار سے بڑھ رہا ہے جبکہ دنیا کی رفتار 4 فیزدی کی ہے انویشن انڈیکس کی رینکنگ میں بھارت کافی اوپر آ چکا ہے گی رفتار ایسے ہی آگے بڑھتی رہنا چاہیے بھارت کی وکاس کی یاترہ بگیان کی شیطر کے ہاتھ میں ہے اب ضرورت ہے کہ دیش کے یوہ بگیانک آم لوگوں کی بھلائی کے لئے کارے کرے پیدان منتری نے کہا کہ نیو انڈیا کو ٹیکنالوجی بھی چاہیے لوجک بھی چاہیے بھارت کے سماج کو جوڑنے کا کام سائنس کر رہی ہے آج بھارت میں سستے پون بن رہے ہیں اس کی پونچ ہر کسی کے پاس ہے اور گریب بھی اس سرکار سے جڑ سکتا ہے پچھلے پان سال میں رورل ڈیپ ڈیپنٹ کے بکاس کو دیش نے محسوس کیا سچ بھارت آشمان بھارت اس کا اُدھارن رہے پردان منتری موڈی نے کہا کہ ہماری سرکار نے دیش کے چھے کروڑ کسانوں کو ایک ساتھ سممان ندی کا پیسہ ٹرانسپر کیا یہ سب بیجیان کی وجہ سے ہوا ہے آدھار ٹیکنالوجی کی وجہ سے سمبھو ہوا ہے ہر پانیبار تک بجلیش اور چالے گیس سیلینڈر کسے دینا ہے اس کی پہچان ٹیکنالوجی کی وجہ سے کی گئی ہے کیندری گری منتری امیشان نے ناگرکتہ سنشودن ایکٹ کے پکش میں راجستان کے جوتپور میں جن سبھا کی ہے زوران امیشان نے کانگریس نیتا راہو گاندی سمیت ببکش کے نیتاؤں پر جم کر حملہ بولا امیشان نے اعلان کیا ہے کہ جتنا بھی بھرام پیلانا ہے پیلالے لیکن بی جے پی اس کانون پر ایک انچ پیچھے نہیں ہٹے گی شاہ نے کہا اگر راہو گاندی نے کانون پڑھا ہے تو وہ ان سے بحث کر سکتے ہیں امیشان نے آگے کہا کہ کانگریس مبتہ دیدی ایس پی بی ایس پی اور اس کے ساتھ ہی کہ جیوال اینڈ کمپنی سبھی اس کانون کا ویروت کر رہے ہیں ان سبھی کو میں چنوٹی دیتا ہوں کہ وہ ثابت کریں کہ اس سے کسی الفسنگھک کو نقصان ہوگا امیشان نے آگے کہا کہ راہو بابا اگر کانون پڑھ چکے ہیں تو اس پر چرچہ کرنے کے لیے آ جائیے اگر نہیں پڑھا ہے تو میں آپ کو اچھلی بھاشا میں اس کا ٹرانسلیشن بھیجنے کے لیے بھی تیار ڈلی میں رکشا منتری راجنا سنگ نے اکھیل بھارتی اکھاڑا پرشت کے ادھاکش مہیتر نریندر گری سے ملاقات کی زہران انہوں نے رکشا منتری کو بڑے ہنمار مندر پرسر کو توڑے جانے سمبادی نوٹس کی جانکالی دی ساتھی مندر پرسر کو بچانے کا آگرے کیا راجستان کی کوچا میں اب تک 104 بچوں کی موت ہو چکی ہے اس مابنے میں جانچ کے لیے کیندر کی ہائی لیول ٹیم بھی پہنچے گی مائیواتی نے سی ایم گہلوت کو برخاص کرنے کی مانگی ہے مائیواتی نے ٹویٹ کر کے لکھا اسے میں کانگلس کا لگ بھک سو ماؤں کی کوک اوجاڑ جانے پر کیول اپنی ناراضگی جتانے سے کام رہی چلے گا بلکہ ان کو ترنت برخاص کر کے وہاں اپنے صحیح وقتی کو ستہ میں بٹھانا ہوگا مزفنگر کلال امید والیان پیرا گڑی بیٹری فیکٹری میں آگ بجھانے کے دوران شہید ہوں گیا اس دوران امید نے سیکھڑ و لوگوں کی جان بچائے دلی کے سی ایم آروز کے جیبال نے شہید امید کے پریجنوں سے ملاقات کی ملاقات کے بعد سی ایم آروز کے جیبال نے امید کے پریجنوں کو ایک کروڑ رپے دینے کا اعلان کیا ہے اس کے ساتھی سی ایم کئی جیبال نے کہا کہ شہید امید کے پریویار کی کسی ایک شخص کو سرکاری نوکلی دی جائیں دلی کے سی ایم آروز کے جیبال نے ٹویٹ کر کے لکھا دلی میں ہو رہی شکشا کرانتی سے برطمان میں پڑ رہے بچوں پر تو اثر ہو رہا ہے لیکن اس کے علاوہ سرکاری اسکولوں کے الومنائی کو بھی آج دلی کے سرکاری اسکول بیوستہ پر گرب محسوس ہوتا ہے آم آدمی پارٹی چندہ جوٹانی کے لیے پانڈ ریزنگ ڈینر کا آجن کر رہی ہے اس میں پارٹی کے سینئر لیڈر موجود رہیں گے دلی کے ویپاریوں کے اور سے چار جنوری کو کانوٹ پلیس میں پانڈ ریزنگ ڈینر کا آجن کیا جائے گا ڈی جی پی اوپی سنگ نے ایس اس پی نوڈا کی بائرل ویڈیو پر پریس کانفرنس کی ہے ڈی جی پی نے کہا کہ بائرل ویڈیو مابلے میں نشپکتہ سے جانچ شروع کی جائے گی اس مابلے میں میرٹ ایڈی جی جانچ کر رہے ہیں نوڈا ایس اس پی نے جانچ ریپورٹ بھیجی تھی ڈی جی پی نے کہا کہ گریب بھاگ نے بچھے جانچ کے لیے بول دیا ہے ایس اس پی نوڈا کی شکیت سرکار کو سوپی گئی ہے ڈی جی پی نے کہا کہ گوپنی پتر میں چھے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے ایس اس پی ویبو کرشن کے پتر کی بھی جانچ کی جائے گی ایس اس پی نے سارویس رول کے خلاف میں کام کیا ہے انہوں نے کہا کہ لیٹل لیک نہیں کرنا چاہیے تھا سون بھدر میں امبہ نرسانگار مابلے میں ایس اس راجہ سنیل سی ایم کو رپورٹ سوپی ہے سون بھدر مرزاپور کرشی سہکاری سمیتیوں پر ریڑگوہ کمار نے جانچ ریپورٹ دی ہے مابلے میں کرشی سہکاری سمیتیوں کے کھیل کا پردہ پاش کیا گیا سون بھدر مرزاپور میں چھے ساٹھ کروڑ روپائے کی چھے ہزار چھے سو دو اکڑ سرکاری زمین پر قبضہ کیا گیا تھا رسوک دارو نے اکرشی سہکاری سمیتیوں کے مادھیم سے یہ قبضہ کیا ہے جانچ میں زیویدار تتکاری ردکاریوں پر کاروائی کے ریپورٹ آپ کو بتا دے دی جائے گی جانچ ریپورٹ میں تتکاری ڈی ایم کی کارپردالی پر بھی سوال اچھای گئے ہیں جولائی میں ہوئے نرسانگار کے بعد میں سی ایم نے جانچ پر تال کے آدیش دیئے تھے نرسانگار مابلے پر پولس کرمچاریوں پر گاج گری ہے تنات رہے چار پولس کرمچاری ارث دنڈ کے روپ میں تیس تیس دن کا بیتن دیں گے بانچوے پولس کرمچاری پر کاروائی کو لے کر پرکریاں چل رہی ہیں بیتے سترہ جولائی کو نرسانگار گھٹنا میں گیارہ لوگوں کی موت ہوئی تھی اس مابلے کی جانچ کے لیے ایسی ایس ریڈکا کمار کی ادھکشتہ میں چھے سدسگی کمیٹی کا گچن کیا گیا ہے سی ایم یوگی نے دونوں زلوں میں زمین گھپنی کی جانچ کے آدیشتی ہیں کمیٹی میں 1952 سے 2019 کے بیچ میں کرشی سہکاری سمتیاں بنا کر جانچ کی جائے گی چکروبار سے ایم یو بوال کی مجسٹریٹری جانچ کی جائے گی دراصل پندرہ دسمبر کی رات پہ ایم یو میں بوال ہوا تھا جس کے بعد میں آر ایف اور پولس کی اور سمکرمہ درش کیا گیا وہ اس مابلے میں ایٹی ایم بیتر راجہ سے پورے مابلے کی ریپورٹ تیار کنیں گے اس مابلے میں پولس نے کہا ہے کہ اگری بھیڑ کو روکنے کے لیے ہلکا بل کا پریوک کیا گیا ہے اگری بھیڑ کو روکنے کے لیے کبھل آسو گیز کے گولے دا کے گائے ایڈی ایم بیتر نے کہا ہے کہ راجہ سے کے جانچ پوری ہونے کے بعد میں شاسن کو ریپورٹ بھیجی جائے گی ہاپور میں جمعی کی نماز سے پہلے پر شاسن ایلٹ پر ہے زوران ایڈی ایم ایس پی سی او سمیت تمام ادھکاری سرکوں پر اُترے بھائی سب ویدرشیل علاقوں میں بھاری پولوس مل دیکھا گیا ہے دو ہفتے پہلے جمعی کی نماز کے وقت میں بوال گوا تھا رائے برریلی میں بھی جمعی کی نماز کو لے کا پریشاہ سن ایلٹ پر رہا ہے شہر کی سبھی پرمک مزدیدوں پر پولوس کی کڑی نگرانی نہیں مزدیدوں میں شانتی پون طریقے سے نماز پڑی گئی پولوس نے رسول رکشاہ ویبستہ کی پکتہ انتظامات کی ہے تمہیں جانپور میں شانتی پون طریقے سے جمعی کی نماز عطا کی گئی مسلم دھرم کے لوگوں نے بڑی مزد اطالہ مزد پر نماز پڑی ہے جمعی کی نماز کو دیکھتے ہوئے پولوس پرشاہ سنکونی طرح مستحل رہا بنارس میں سگرہ سریڈیم کے کھیل منتری نے انریکشن کیا ہے یوپی کے کھیل منتری اوپیندر تیواری نے انریکشن کے دوران کھیلانیوں سے بلاکات کی ہے کھیل منتری نے کھیلانیوں اور ادھکانیوں کو اسٹیریم کا حال جارا کانپور میں گروبار کو اولے پڑے ہیں آپ کو بتا دے گروبار کی دیر شام لالتپور میں بھی اولابرشتی ہوئی ہے اولابرشتی نے ان کے سانوں کی چنتہ پڑھا دی اولے پڑھنے سے فصلوں کو نقصان ہوا ہے تحصیل محرولی میں قریب آدھا درزن سے زیادہ گاؤں میں اولابرشتی ہوئی ہے موزب بباگ نے شکروبار کو بھی یوپی کی کئی زلوں میں اولابرشتی کی چیتامنی دی ہے مہین سی ایم لوگی آدھتنات نے ڈی ایم کو پیڑت پیروار کو تطکال مدد اور جلد نقصان کا سنوے کرانے کا دیش دیا ڈلی انسیار میں پردوشن کی مار جاری ہے تھنڈ بڑھنے کے ساتھ ہی پردوشن کا ازتر بھی بگڑ گیا ہے ڈلی میں بیتے سات دنوں میں ہوا کی گڑ وقتہ خراب کچھ بھی مزفن اگر میں کڑاکی کتھنٹ کو لے کر زلادکاری فول آکشن میں ہے ڈی ایم سیلوہ کماری جے نے ضرورت مندوں کو کمبل باتے ہیں ڈی ایم نے رین بسیراؤں اپشو گوشالاؤں میں نیریکشن بھی کیا ہے نئے سال کے دوسرے دن پروہن نگب نے بسوں کا قرائے بڑھا دیا ہے سادھارن سیبا میں 105 پیسے پرتی کلومیٹر کی بڑھوطری کی گئی ہے وہیں جندت نے باتانکول سیپر سے 210 پیسے پرتی کلومیٹر کی رائے بڑھا دیا گیا ہے ہائی اینڈ والو سکین یا 232 پیسے پرتی کلومیٹر کی رائے بڑھا گیا ہے پروہن نگم کی بڑھی ہوئی درش انیبار رات بارہ بجے سے لاغو کی جائے گی گورکپور میں رام سندر نائجیریان ڈاکو کی چنگل سے چھوٹے ہیں 19 دن نائجیریان ڈاکو کی چنگل میں رہے رام سندر رام سندر کی واپس لوٹنے پر پاریبار میں خوشی کا محول ہے 3 دسمبر کو سمدر ڈاکو نے رام سندر کو بندھک بنایا تھا رام سندر کروٹ آئل لے کر نائجیریان سے واپس پاردیب اولیس آ رہے تھے سہارنپور میں پولیس و بدماشوں کی بیچ میں مڈبھیڑ ہوئی ہے اس مڈبھیڑ میں پندرہ ہزار کا انامیو بدماش کا حیل ہوا ہے بدماش کا ایک ساتھی موقع سے پرار ہو گیا وہیں مڈبھیڑ میں ایک زبائی بھی خائل ہوا ہے خائل بدماش سے باہی کو اسپطال میں بھڑتی کرانے لے گیا پکڑے گئے بدماش سے ہاتھیار بھی برامت کیے گا یہ مڈبھیڑ تھانا چلکانا کے گندے بڑھ روٹ پر بھی ہے تمہائی کانپور میں گدہ گودہ میں بھیشن آگ لگ گئی ہیں ستھانی لوگ اور دمکل کی تین گاڑیوں نے آگ پر قابو پا لیا ہے پوری گھڑنا بابو پوروہ تھانا علاقے کے کدوائی نگر چالس دکان کی ہے یوپی میں چھائی موکر چکت سا دکچکوں کی تبادلی کیے گائے آپ کو بتا دے ڈاکٹر آر کے گھتا سی ایم ایس بل رام پور چکت سالے لکھنو دوہ ہی ڈاکٹر بی کے سنگھ سی ایم ایس پندیت رام ساگار مشرا سہی اتر چکت سالے لکھنو بنائے گئے ہیں مزفن اگر میں سرافہ ویہ پانی سے یوک کے نیل سونے کی تین اگوٹھیاں چھین لیو آرداد کا ویڈیو کیمرے میں قید ہوا ہے لکھنو کے جان کے پورم میں بدماشوں نے پروپرٹی ڈیلر کو گولی مار کر ہتیا کر دی ماملے کو عدکاری رنجش کا ماملہ بتا رہے ہیں سہارنپور میں پولس اور بدماشوں کے بیچ میں بند پہیڑ ہوئی پندرہ ہزار کا نامی بدماش موٹی خائل ہو گیا ہے ایک اور پرار ہے پولس پوچھتا لگتار کر رہی ہے ڈیلی اسریپ کے ہتنے ایک لاکہ رنی بدماش اڑھا یوپیپولوس بیس ماملوں میں بدماش عمد کسانہ کی تلاش کر رہی تھی نوڑا کے اپیک 17 سوسائٹی میں بھیشن آگ لگ گئی گھر کے اندر سو رہے لوگوں کو پڑوسکیوں نے باہر نکالا پوری گھٹنا تھانا نوڑا کے تھانا 49 سلاکھے کی گئے نوڑا میں دس سال کی شوائب کو بچانے کے لیے انڈیاریف کی ٹیم پہنچی ندی میں جمعہ کچھرے کی وجہ سے شوائب نہیں مل سکا وہ دوبار کو نگر کوتوالی علاقے میں کھیلتے وقت کالی ندی میں شوائب ڈوب ہو نوڑا میں پنک ڈالٹس کے بعد میں آپ پنک میٹرو اسٹریشن بنیں گے سیکٹر شیہتر اور پریچوک کو کیا گیا ہے پنک میٹرو اسٹریشن میں تفدیل نوڑا سیو ریتو مہشوالی نے کہا ہے کہ اس میٹرو میں بی بی پیڈنگ اور میک اپ روم کی بھی سوودھائیں ملیں گے میرٹ میں کھانے کی بلکو لے کر ویباد ہوا ہے ویباد کے دوران ہوتل میں کولیاں چلی ہیں بابنے پر پولس سے پانچوں یوکوں کو گرفتار کر لیا ہے گازباد میں برانس بم کانڈ کے آروپی کی پیشی ہوئی ہے گازباد کی ڈاسا جیل میں آروپی ولی اللہ بند ہے کشی نگر میں دبنگوں کی دبنگائی ایک بار پھر سے سامنے آئی ہے جہاں علاج کرانے آئی محلاؤں کو لاتھی ڈنڈے سے پیٹا گیا مارپیٹ کا ویڈیو کیمرے میں قید ہوا ہے آگرہ میں تاج محل پر کرمچاری اور گائیڈ میں مارپیٹ کی کھٹنا سامنے آ چکی ہے گائیڈ اور کرمچاری سے مارپیٹ سے سہمے پرچکوں نے مارپیٹ کی ہے دراصل زمین ویباد میں مارپیٹ کے بعد میں علاج کرانے گئی محلائیں آپ کو بتا دیں اسپطال آئی تھی جس کے بعد میں سی اے سی دبنگ دوبارہ پہنچے محلاؤں کے ساتھ میں ایک بار پھر سے مارپیٹ کو انجان دیا گیا آگرہ میں انگریزی بے روپی محلہ اور یوک نے نوڈلز لیتے وقت انڈین کرنسی دیکھنے کے نام پر تیس ہزار پار کر لیے دکاندار نے پولس کو سوچنا دی پولس جاج پتال میں جوٹی ہوئی ہے بولن شہر میں چاچا نے بھتیجے کی ہتیا کر دی ہے چاچا نے شراب کے رشے میں بارداد کو انجان دیا دوروں ساتھ بیٹھ کر چائے پی رہے تھے دراصل شراب پینے کی دوران دوروں میں کہہ سنی ہوئی کہہ سنی کے بعد میں چاچا نے بھتیجے پہ چاکو سے بار کر دیا پولس نے آروپی چاچا کو گرفتار کر لیا ہے گورکپور میں نائجیریان ڈاکو کے چنگل سے چھوٹ کر رامسندر اپنے وطن لوٹ آئے ہیں رامسندر 19 دن نائجیریان ڈاکو کے چنگل میں رکھے ہیں راجپت پر گردت دیوست پریڈ میں بنگال بہاراش کی جھاکی نہیں شامل ہوگی بیہار جھارکن اتراخن ہریارا کی جھاکی نہیں نکلے گی منترالی نے بائیس راجیو کی سوچی جاری کی ہے گازباد میں ہائی کورٹ کے آدیش پر ریموڈ ڈیسوزا نے پولس کو اپنا پاسپورٹ سوپائے ڈیسوزا پر پانچ کروڑ کی تھنگی کاروپ لگا ہے دراصل ستیر تیاغی سے فلم بنانے کے لیے پانچ کروڑ کی راشری لی گئی تھی پیسے نہیں لوچانے پر ڈیسوزا کے خلاف میں کیس درش کیا گیا ہے جس کے بعد ہائی کورٹ نے پاسپورٹ جمع کرنے کا اعلان کیا تھا شاملی میٹرک نے اسکول وین کو چکر مار دی ہے حادثے میں وین چالک گبھی روپ سے گھائل ہو گیا ہے بائی پاس روٹ پر کے بڑا حادثہ ہوا مرزاپور میں پیڑ سے پریمی یوگل کا لٹکا شاو ملنے سے ہر کام کا محول پریمی یوگل ایک ہی گاؤں کے رہنے والے تھے پوری کھٹنا تھانا بندیا چل کے آرگی سرپتی گاؤں کی ہے پیلی بھیت پہ ایک پوڑے کے ڈھیر میں ملی ہے نبجات بچی بچی نے دم توڑ دیا ہے ماسوم بچی کو علاج کے دوران اسپتال لے جائے گیا اسپتال میں اس نے دم توڑا پریجنلوں نے اسپتال پر شاوستن پر لاپر واہی کاروپ لگائے پیلی بھیت کے تھانا بلسندہ تھانا لاکھی کا ماملہ ہے مہوبا میں ایسائنی کوتوالی پرسر میں فاسی لگا کر آتمہتیا کلی ہیڈ مہریر کے پت پر کوتوالی مہوبا پر تینات ہے گھٹنا کے بعد میں پولس عدشق ساہید زلے کے تمام والادکاری موقع پر موجود ہیں کارنوج میں دو پکچوں میں جبکر مارپیٹ ہوئی ہے زوران دوروں پکچوں کی بیش میں جبکر آئید ایٹے پتھر چلے ہیں مارپیٹ میں ایک شخص گمبی روپ سے غائل ہوا ہے یہ گھٹنا چھبرا بہت آنا علاقے کے سکندر فرکس بے کی ہے کارنپور میں معاملی بیواد کو لے کر یوک کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی جس کے بعد پولس پورے معاملے کی جانچ فرطال میں جڑ چکی ہے ان ناؤں میں نیوزوان انڈیا کی خبر کا بڑا اثر ہوا ہے آروپی چول کرمچاری کو پولس نے گرفتار کر لیا ہے دراصل ٹول کرمچاری نے بزرگ کے ساتھ میں مارپیٹ کی تھی درادور میں سی ایم پریونسک راوت نے کھیل محاکم کا آگاس کر دیا ہے آپ کو بتا دے سی ایم راوت بینگلاؤ سے لوٹ کر کھیل محاکم میں شامل ہوئی وائنس کارکٹر مکھیل منتری آروپی دپانڈ نے بھی شامل رہے درادور میں گرتند دیواز پر اتراخن کی جھاکی شامل نہیں کی جائے گی گرتند دیواز کی پریڈ میں اس سال اتراخن شامل نہیں ہے اتراخن کی طرف سے جل سنچین جل سن بردن جھاکی کا پرستاؤ رکھا گیا تھا جن تینوں پرستاؤں کو سیلیکشن کمیٹی کی طرف سے نامنظور کیا گیا تیرت نگری رشکیش میری سارجنگ ستھانوں اور اسکول کے آس پاس کے دائرے سارجنگ ستھانوں اور اسکول کے آس پاس دھوم رپان کرنے والوں کے خلاف میں چالان کی کاروائی کی جائے گی دھوم رپان کرنے کے معاملے میں ایک ہفتے کے اندر لگ بھگ سو سے ادھک لوگوں کا چالان کیا گیا تیت نگری رشکیش میں کئی ستھانوں پر دھوم رپان رشید ہے جس میں اس آرجنگ ستھان اور اسکول کے آس پاس کے دائرے میں آنے والے چھے تن ندھارت کیے گئے ہیں دیاردون میں دیش میں برتی مہگائی کو لے کر کانگریس نے بیروت پردرشن کیا ہے پردرشن پردیش ادھک سپیتیم سنگ کے نیترت میں کیا گیا زوران کانگریس نے بی جے پی سرکار کا پتلا دہن کیا کیدر اور آج سرکار کے خلاف میں ناربازی کی ہے چمپاوت کی ٹنک پر تحسین سباگار میں آگامی پونہ گری میلے کو لے کر آئیوجن کیا گیا ہے بیٹھک کا بیٹھک میں گلے سے جڑے سمسد ویبھاغ اور پونہ گری مندر سمیتی کے لوگ موجود رہے بیٹھک میں میلے کو لے کر ویبرے ویشیوں پر چرچہ کی گئی ازری ایم تیاندن سرسوتی کی ادھکشتہ میں بیٹھک کی گئی ہے بیٹھک میں شدھالوں سمیت سمبندید ویبھاغوں کو ہو رہی پریشانیوں کی ویشے میں چرچہ کی گئی اس دوران پونہ گری مندر جانے والے مارگ میں اوچت بجلی ویبھاغ پر چرچہ کی گئی کمیوں کی بارے میں بھی چرچہ کی گئی بہی میلے میں ویبھاغی کرمشاریوں کے لیے رہنے کھانے اور شوزالے کی پونہ ویبھاغ کے ساتھ شدھالوں کی بھی اوچت ویبھاغ پر چرچہ کی گئی ہے ریشی کےش میں نونے حالوں نے سوچ پریابرن کا سندیش دیا ہے نگرنگم پارک میں مارشل آج کے چھاتروں نے پودھار اوپن کیا کارکرم میں نگر پالی کا ادھیاکش روشن تھوڑی بھی موجود رہے ہیں اس کارکرم میں پودھار اوپن کی مہاتو کو سمجھائے گیا ہے چمولی میں پرچک کرافٹنگ کا بھرپور آنند اٹھا سکتے ہیں مہی شکروبار کو اس تھانیے لوگوں نے جب کرافٹنگ کا لفت اٹھایا ہے مہی راپٹنگ کے لیے ایڈمانس میں بکنگ کرانی ہوگی زلا پرشاسر نے راپٹنگ کے لیے پوری ویوستہ کی ہے مسوری ایم پی جی کالج میں فریشر پارٹی سمان سماروں کا آئی جن کیا گیا ہے سماروں میں چھاتر شاتروں کا سواگت کیا گیا سماروں میں چھاتروں نے سانسکرتک کارکرم پرسطت کیے ہیں زوران گائی کا رشما شاہ نے لوگ گیتوں سے سبھی کا دل جیت گیا مرکاسرگر میں بھوجن ماتائیں انشت کالین دھرنے پر ہیں ماندے بڑھانے کو لے کر خندشک چادکاری کاریالے میں سامنے موجن ماتائیں دھرنا دے رہی ہیں زوران انہوں نے ماندے کو دو ہزار سے بڑھا کر آٹھ ہزار کرنے کی مانگ کی ہے پوڑی کے پاس دھنک گاؤں میں ایک مرتک گلدار کا شو ملا ہے گرامیڈو کی اور سے ون بھاگ کو مابلی کی سوشا دی گئی وہی موقع پر پہنچی ون بھاگ کی ٹیم شوک کو پوست موٹم کے لیے پوڑی لے کر آئی ہے وہی رینجر پوڑی کی اور سے دیکھائی جانکاری میں بتائے گیا ہے کہ پوست موٹم کے بعد بھی موت کی وجہ ساہ کو پائے گی روڑکی میں گھر کے باہر کھڑی بائک پر چوروں نے ہاتھ ساپ کر لیا ہے چوری کے وعداد سیسڈیوی کیابرے بے قید ہو گئی ہے فیلال پولس نے معاملہ درش کر کے جا شروع کر دی ہے یہ گھٹنا گنگ نہر کوتبالی علاقی گئی ہے مسوری میں سو میٹر گہدی کھائی میں کار گر گئی جس کے بعد میں مسوری پولس ایسڈی آر ایف نے سچ آپریشن چلا کر کھڑی مشقت کے بعد بھی لوگوں کو کھائے سے نکالا اس ساتھ سے میں پانچ لوگ زخمی ہوئے فیلم نردیرشک ابھیشہی دودیا نے اپنی اپکمنگ فیلم بھجدہ پرائیڈ آف انڈیا کا پہلا لوگ ریلیز کر دیا ہے آجے دیوگن اس فیلم میں مکھی کردار نبھاتے کوئی دکھائی دیں گے آجے دیوگن کو بھجدہ پرائیڈ آف انڈیا میں ایک وائیو سینہ ادھکاری کا کردار نبھاتے کوئی دیکھا جا سکتا ہے جانوی کپو نے فیلم تکت کو سائن کر لیا ہے اردو بھاشا اور کتھک کی کلاس لینا بھی شروع کر دیا ہے جانوی نے یہ بھی بتایا کہ انہیں ہمیشہ سے ہی پرانی زمانی کی کہانیوں میں دلچسپی رہی ہے انہوں نے کہا کہ آج کے موڈرن کرداروں میں نہیں ہے بلکی پیریٹ ڈراما کی کرداروں کو زیادہ اچھے سے سمجھ سکتی ہے پانچ جنوری کو دپکا کا برثنے ہے اور وہ دہ کپل شرما شو پر اپنا برثنے سیلیبریٹ کرتی نظر آئیں گی کپل شرما اپنے شو پر دپکا کو سرپرائز دیتے ہو دکھائے دیں گے کپل دپکا کے لیے شو کی پوری ٹیم ساتھ میں موجود رہے گی دپکا کا برثنے سیلیبریٹ کیا جائے گا گوڈ نیوز ریلیز ہونے کے سات دن بعد بھی درشکوں کی پہلی پسند بنی ہوئی ہے فلم ریلیز کی اتنے دن بعد بھی فلم باکس آفیس پر لگاتار بہتر پردیشن کر رہی ہے پہلے ہفتے کی کمائی کے معاملے میں فلم میں سلمان خان کی دبنگ تین کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا سسرال سے مرکہ اور کچھ رنگ پیار کے جیسے سیریل میں آکٹنگ کر مشہور ہوئے ٹی وی آکٹر آشیش راہ کی تبیت بگڑنے کے بعد انہیں گورے گاؤں کے ایس آر بھی ملٹی اسپیشلیٹی اسپیدال میں بھرتی کیا گیا ہے آشیش ان دنوں آرثک تنگی سے گزر رہے ہیں ان کے پریشانی کا اندازہ ایک پو سے لگایا جا سکتا ہے جس میں انہوں نے بھگمان سے اٹھا لینے کی بات کہی ہے لمبے سمی سے بولیورڈ سے دور ہونے کے بعد سوشمیتہ سین سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہتی ہے ان کا ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے جس میں بیٹیوں کے ساتھ میں ڈانس کرتی ہوئی دکھائی دی ہیں اس ویڈیو کے ساتھ انہوں نے کیپچن میں لکھا ہے ڈانس ایسے کرو جیسے تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے ڈانس پلس میں اس اپتے سوشلی بھاوی یعنی کی شسو کی پور غوش سوگندہ بشرا واپسی کرنے والی ہیں وہ پرتیوگیوں کا اتصابردھن کریں گی لمبے سبے سے کپتان دھرویش سوگندہ کو شو میں واپس لانا چاہتے تھے رڑوین سنگھ نے اسی بیلڈنگ میں 4BHK فلائٹ کرائی پر لیا ہے جس میں دپکا پدکوڑ رہتی ہیں اس فلائٹ کے ایک مہینے کا کرائیا سات لاکھ روپے سے بھی زیادہ ہے میرا راشپوت نے بیٹے زین اور بیٹی میشا کو گلے سے لگا کر ایک خوبصورت تصویر کو شیئر کیا ہے جس میں ان کا پیار ساف دیکھا جا سکتا ہے تو وہیں یہ تصویر فینس کا کافی دھانکھیش رکھی ہے اس کے ساتھ میں خبریں دیدنا در میں بس اتنا ہی تمام خبروں کے لئے بنے رہیے نیز بان انڈیا کے ساتھ نمسکر موسیقا 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 موسیقی